فیصل وابدہ نے ہمارے لانگ مارچ کو برباد کرنے کی کوشش کی پی ٹی آئی کے اپنے رہنماؤں نے سوالات اٹھا دیئے علی زیدی نے کہا سرکاری ٹی وی نے نیوز کانفرنس نشر کی واضح ہے امپورٹڈ حکومت نے اسے لانچ کیا فیصل وابدہ کی پریس کانفرنس کا کوئی مطلب نہیں پی ٹی آئی سنٹرل پنجاب کے صدر ایجاز چوہدری کہتے ہیں فیصل وابدہ پی ٹی آئی کا حصہ نہیں رہے شوکاوز نوٹس جاری کر دیا گیا ہے فیصل وابدہ نے وہ کھیل شروع کیا ہے کہ جس سے ملک کے امن کو تار تار ہو جانے کا اندیشہ ہے کسی ماں پہ کیا ہے وہ کس کا کھیل کھیل رہا ہے تم نے سارے ایسے نازک وقت پہ تم نے سارا اس طرح کی گفتگو کی ہے کہ جو واضح نکات ہیں ان کو تم نے گھڑ ورڈ کرنے کی کوشش کی ہے یہ وہ شخص ہے کہ جو ثبوت مٹانے کے کام آتے ہیں چنانچہ ہم فیصل وابدہ کے ایک ایک لفظ کی مضمت کرتے ہیں تحریک انصاف کا لانگ مارچ پور امن ہوگا اور انشاءاللہ تعالی حقیقی آزادی کی تحریک کامیابی سے ہم کنار ہوگی